بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج پر ایک بڑے اہم ٹوپک کے ساتھ بریسٹ سائز بڑھانے کا نسخہ جن لڑکیوں کے بریسٹ چھوٹے ہیں سائز کم ہے اور کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے وہ بہنیں جو خواہش مند ہیں اپنا سائز بڑھانے میں اس وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ان بہنوں کے لیے ایک آسان اور کامیاب نسخہ اور وہ بہنیں جن کا دودھ کم آتا ہو اپنے بچوں کو دودھ پورا نہیں پلا پاتی ان کے لیے بھی یہ وائٹیمن ہے نسخہ نوٹ کر لیں نسخہ نوٹ کرنے سے پہلے میرے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کے جانسے در کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بڈن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت موصول ہو سکے چلتے ہیں اپنے توپک کے جانب اور جن کا پولکٹیف بڑھ جاتا ہے وہ یہ چیزیں استعمال نہ کریں نمبر ایک زیرہ نمبر دو میتھی کا استعمال بھی نہ کریں اور جن کو بریسٹ سائز انگریز کرنا ہے یا بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں کہ ان کا دودھ بہت اچھا آئے تو ان کے لیے میرا یہ نسخہ کسی جادو سے کم نہیں ریمیڈی نوٹ کر لیں سونف آدھا پاؤ بینولا کے بیچ آدھا پاؤ اور میخانے آدھا پاؤ ان تینوں کو گرینڈر میں ڈال لیں اس کو اچھی طرح پیس لیں جب باریک پوڑر صفوف بن جائے تو صفوف کی شکل اختیار ہو جائے گی ایک چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو لے لیں یا وہ مائیں جن کا دودھ کام آتا ہو اور وہ بہنیں جن کا سائز بریسٹ کام ہو وہ بہنیں میرا یہ نسخہ بیس دن استعمال کر رہے اس کے استعمال سے بیس دن میں انشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اس صفوف کا ایک چمچ ڈیلی رات کو نیم گرم دودھ سے ایک گلاس دودھ سے لے لیا کریں یہ میرا بہت کارامت نسخہ ہے اور آزمدہ بھی امید کرتا ہوں میری چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں جو میری چینل پر نئے ہیں جتے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹس کریں کوئی سوال پوچھنا ہو کسی قسم کا تو میری کومنٹ باکچ میں سوال پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر اجازتر کو اجازت دیں اللہ حافظ